بیل ملی ہے اپنے اثر آپ کوٹانے میں کیا کہنا کرتا ہے؟ لیکن جب مانیہ نیالی سجا دیتی ہے تو آندولن کرنے والے اور جب جمانت دیتی ہے تو ڈھول بجانے والے یہ سمبیدھان بیرودھی مانسکتہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جن کو سمبیدھان میں بھی سباس نہیں ہے اور سمبیدھان کو لے کر کے جنتا کو بھرماتے تھے چناؤ میں سمبیدھان کے نام پر بوٹ پڑاپ کرنے کا جو کھیل کھیلے ہیں ان سمبیدھان بیرودھی مانسکتہ سے پوچھئے کہ جب مانیہ نیالی کا نرنے ہوتا ہے تو اس کو سکارنے میں اتنی تکلیپ کیوں ہوتی ہے جمانت بھی وہی دیتا ہے سجا بھی وہی دیتی ہے اس میں NDA گٹ بندھن کی کوئی بھومکہ نہیں ہوتی ہے لیکن جنتا کو برگلانے کا کھیل یہ لوگ کھیلتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھرستہ چاری ہیں پڑیوار وادی ہیں سماج کو لڑانے والے دیش کو کمجور کرنے والے مانسکتہ کے لوگوں کو مانیہ نیالی نجر رکھتے ہیں دیکھیں جمانت بھی ہوگی اور ایکوٹل بھی ہوگا کیونکہ یہ ماملے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کے نہیں ہیں یہ ماملہ بی جی پی کے دریشتی کونڈ رکھا ہے اور وہ دریشتی کونڈ ہے کہ پولٹیکل ہی ہم نہیں لڑیں گے ہم ان کو فرنٹ بنا کر کے لڑیں گے ہیمن سورن کو پانچ مہینے رکھا ایک یوار آدیباسی نیتا کو چناؤ سے دور رکھا ہائی کوٹ نے کیا کہا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کون پڑھے گا یہ دی آئی ٹی سی بی آئی نہیں ساتھا سرش کے دو لوگ یہ ان کی کارشیلی کا پرنام ہے کہ آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ بیبکش کے نیتا جن سے ہم پولٹیکل ہی ڈیل نہیں کر پائیں گے ان کو فرنٹ بنا کر کے ان کو ہم پریشان کرنے کی کوشش کریں گے سر لیکن یہ تکیش ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے مجھے لگتا ہے نیائے ملے گا اور جلد ملے گا دیکھیں نیائے لے جو اس دیش کی ہے تھانگفولی ابھی تک وہ ایک پکش کو دونوں پکشوں کو دیکھتی ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے اپنے پڑھی ہیں نا ماننے نیائے لے کے اونچ ہو یا سربوچ ہو اونٹے پڑھی ہیں آپ نے آپ میں انگیت کرتی ہیں کہ وہ ستھے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں کیجریوال جی نے ایک بیان دیا تھا کہ جو آباکاری نیتی کیجریوال جی لے کر آئے جس کی ایسے لاکھوں کروڑوں روپے کا برشتہ چار ہوا ان کے کئی منتریات کی سویم کیجریوال جی بند ہوئے اس نیتی کو انہوں نے ویڈراؤ کرا اگر وہ نیتی صحیح تھی اس کو ویڈراؤ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس نیتی کے مادیوں سے پوری دلی برباد ہوئی پہلے دلی میں کبھی بھی گھروں کے آسپاس سکولوں کے مندروں کے مسجدوں کے گھردواروں کے آسپاس شراب کی دکانیں نہیں کھولی جاتی تھی کیجریوال جی نے سارے پرابدان ختم کر دی دلی میں پہلے لگ بک 18 ڈرائی ڈے ہوتے تھے ایک سال میں کیجریوال جی نے ماتر 3 دن کر دی دلی کے اندر پہلے رہائیشی علاقوں میں شراب کی دکانیں نہیں کھول سکتی تھی انہوں نے رہائیشی علاقوں میں شراب کی دکانیں کھولنی شروع کر دی اور سب سے بڑی چیز دلی میں پہلے کارٹل فارمیشن نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے کارٹل فارمیشن علاق کری ان سب نیتیوں کے دوارہ بڑے بڑے شراب کمپنیوں کو دلی میں کروڑوں ربے کا فائدہ ہوا میں گھر سے کہہ سکتا ہوں میں پہلا ہوئی وقتی تھی جس نے کیجریوال کے خلاف شراب مافیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی آج اگر کیجریوال جی کو مانے نے سپریم کورٹ نے بیل دی ہے تو کیجریوال جی دلی کا حال دیکھیں دلی کے اندر ڈینگی جیسی بیماری پہل رہی ہے جس علاقے میں آپ کھڑے ہو یہاں پہ آپ پیچھے حالت دیکھئے بچے سکول نہیں جا پارے لوگ گھر کے بھارے نہیں نکل پارے ڈیٹ ڈیٹ فٹ سیور کا پانی بھرا ہوا ہے اس کے بیچ میں دلی کے لوگ اور یہ دلی کا سب سے پاہش علاقہ ہے نئی دلی کا یہ ایریا ہے جہاں کی یہ بری عالت ہو رکھی ہے کیجریوال جی نے اگر کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج دلی کی یہ دور دیشان نہیں ہوتی ہے کیجریوال جی